مَا أَنتَ بِنِعْمَتِهُ بِكَ بِمَجْنُونَ وَإِنَّكَ الْعَلَى خُلُقِ الْعَظِيمِ آپ عظیم اخلاق کے مالک آپ بلند ترین اخلاق پر آپ کو دیوانہ کہہ رہے ہیں فَسَتُمْ سِرُوْ يُبْسِرُونَ بِعَيِّكُمُ الْمَفْتُونَ ان قریب یہ بھی دیکھیں گے آپ بھی دیکھیں گے بِعَيِّكُمُ الْمَفْتُونَ تم میں سے دیوانہ کون ہے لیکن جب تک وہ وقت آتا جب تک یہ بطلہ چھٹتا جب تک بادل ہٹتے جب تک اندھیرہ ہٹتا روشنی پھیلتی اور لوگوں کو پتا چلتا تب تک فَلَا تُتِعِكُ الْلَّحَلَّا فِمْمَحِيمِ هَمَّا زِمَّ الشَّائِمْ بِنَمِينَ مَنَّا عِلِّ الْخَيْرِ مُعْتَدِ النَّثِينَ وَتُلِّمْ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمِ اور قیامت تک جتنے بھی اٹھیں گے ایسا لگتا ہے ان کا فوٹو کھینچا قرآن پاک نے ان کا نقشہ کھینچ لیا اتنا وقت نہیں ہے ایک بجے مجلس پوری کرنی ہے اس کو تفصیل سے سناتا لیکن آپ بڑے لکھے لوگوں کی مجلس ہے یورپ کو دیکھ لو دنیا بھر کے دیکھ لو میڈیا کو دیکھ لو کیا اس سے باہر کوئی جا سکتا ہے جو قرآن پاک نے بیان کر دیا فَلَا تُتِعِكُ الْلَّحَلَّا فِمَّهِيمِ مجھول النصر قسم کے لوگ یہ آپ کی مخالفت کر رہے ہیں ان کی نئی ماننا ڈھٹے رہنا کھڑے رہنا مطلع صاف ہوگا بادل چھٹیں گے فَسَتُمْ سِرُوَ يُبْ سِرُونَ پھر لوگ دیکھیں گے وَيَا يُقُمْ الْمَفْتُونَ بادل چھٹے مگر کیسے چھٹے آپ کی صیرت کو جب لوگوں نے قریب سے دیکھا ابھی دیکھا نہیں تھا کائنات کا سب سے بڑا بدبخت جس نے مرے ہوئے اونٹ کی یا اونٹ نہیں کی وہ جو بچے کے بعد پیدا ہوتی ہے جس میں بچے دانی وہ گاند اٹھا کر کیا آپ کی کمرے مبارک کے اوپر ڈاہا کوئی ابو جہل اطبہ شعبہ نے ڈال سکا اس نے ڈالا اقبہ بن نبی معیت نے لیکن جب بادل چھٹے اور اس کی بیٹی نے دیکھا کہ فیامبر اسلام حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہم تو انہیں ابھی مکہ فتح نہیں ہوا ہدہبیہ کا موقع ہے سرہ ہو رہی ہے ام کلسوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے کہا میرا باپ دیوانہ ہے پاگل ہیں اطبہ مر گیا وہ اقبہ بن نبی معیت مر گیا تھا کہا وہ دیوانہ تھا وہ پاگل تھا وہ سمجھا نہیں یہ ان کو کوئی دیوانہ کہہ سکتا ہے اللہ نے ان کو ایمانتہ فرمایا آپ سلہ ہدہبیہ سے واپس جا رہے ہیں اور تو یہ ٹیم لے کر کے ام کلسوم آگئی ہمیں بھی مدینہ لے کر کے چلو اللہ اکبر آپ کو دیکھا ایمان نصیب ہوا ایسا لگ رہا ہے کہ جس نے جو جو دشمن تھا بس اتنی دیر تک دشمن تھا جتنی دیر اس نے آپ کو پہچانا نہیں تھا ام لم یارفو رسولہم فہم لہوب ان کے اون کیا انہوں نے میرے نبی کو پہچانا نہیں کیا انہوں نے اپنے پیمبر کو پہچانا نہیں آپ تو ان کے بیچ میں چالیس سال تک رہے ہیں زد کے نفرت کے دشمنی کے پردے ہٹاؤ اور زرہ یہ چشموں اتار کر کے میرے نبی کو دیکھو ہائے ہائے جو دیکھتا چلا گیا وہ جڑتا چلا گیا ایسا لگتا ہے وہ سب کچھ دیتا چلا گیا وہ سب کچھ قرمان کرتا چلا گیا ام کلسوم کو ایمان نصیب ہوا مکہ والے آگئے کہ معاہدے کے مطابق ان کو واپس کرو قرآن پاک اترا اگر اس طرح ایمان قبول کر کے آئے ان کو کافروں کی طرف واپس مت کرو اس لیے کہ یہ معاہدے میں داخل نہیں ہیں ابو جہل جو سب سے بڑا دشمن تھا لیکن اس نے کبھی دشمنی کا چشمہ نہیں اتارا اور اس نے آپ کو محبت کی نگاہ سے حقیقی طور پر دیکھنے کی کوشش نہیں کی جب اس نے اس کے بیٹے اکرما نے دیکھا جو ہر جنگ میں شریک رہا اور مکہ فتح ہوا سب نے ہتھیاک ڈال دیئے چند لوگ تھے